اسلام علیکم دوستو امیدہ سب دوست بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ کے حوالے سے کہ گیسٹ پوسٹنگ کیا چیز ہے یہ کس طرح سے ہم اس کو لرن کریں گے اس کی ضرورت کہاں کہاں پہ آئے گی کون سے ہمارے کلائنٹس ہوں گے اور ہم نے اس کو کیسے سیل کر کے اس سے پیسے کمانے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ گیسٹ بلوگنگ ہے کیا چیز دوستو گیسٹ بلوگنگ برکل ایسے سمجھئے جیسے کہ ایک اخبار ہے جیسے جنگ نیوز آپ چاہتے ہیں کہ اس جنگ نیوز کے اندر آپ کا کالم کو پبلش ہو تو آپ ان سے رابطہ کریں گے کہ میں اچھے کالم لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے موقع دیجئے کہ میں یہاں پہ لگا سکوں اب کچھ اخبارات تو شاید آپ سے پیسے مانگیں گے کہ آپ پیسے دیں آپ نے اگر ایسا کالم کے لگوانا ہے تو کچھ اخبارات شاید آپ کو فریمیم موقع دیں اور آپ وہاں پہ اپنا کالم لگا سکیں بلوگ جو ہیں یہ اخبارات کی طرح ہی تقریباً کام کرتے ہیں اور ان میں ایسا ہے کہ جو ڈیفرن بلوگز ہیں آپ ان کو اگر ان سے بات چی کرتے ہیں جو بلوگز جن پہ ٹریفک ہے گوگل میں جو بلوگز رینک کرتے ہیں ان سارے بلوگز کو ہم اگر چاہیں کہ ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ یار ہمیں الوگ کرو کہ ہم نے آپ کی بلوگ پہ کچھ لکھنا ہے تو ان میں سے کئی آپ کو الوگ کر دیں گے ویسے تو پہلے یہ سارا کام چلتا تھا فریمیم لیکن آج کل اس کا پرینڈ ایسے ہے کہ موسٹی بلوگز اس کے پیسے چارج کرتے ہیں تو ایک آئیڈیا یہ تھا کہ آپ اگر ایسا کریں کہ آپ بلوگز کے ساتھ بات چی کریں ان سے آپ یہ تیع کریں کہ کتنے میں آپ کو گیس پوسٹ لیں گے تو آپ ان سے ایک ریڈیا کر کے آگے اس کو سیل کرنا شکر کریں گے تو یہ گیس پوسٹ جو ہے آپ کو انشاءاللہ اس میں پرافل لے کے دے گی اور آپ اس بیزنس کو جس سے آپ کسی اور بلوگز سے گیس پوسٹ لیتے ہیں اور وہاں پربیش کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پیسے کمائیں گے کسی اور کو سیل کر کے اس میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ فرض کیا دو ویب سائٹس کے گروپز ہیں تو آپ نے یہاں سے ان سے پرمیشن مانگی کہ وہ کیسے دیں گے فری میں دیں گے کہ اپیٹ دیں گے آپ کو وہاں پہ لگانے کی اجازت کیسے دیں گے تو آپ اپنا آرٹکل لکھ کے یا لکھوا کے یا آپ کا کلائنٹ آپ کو دے گا کہ آپ نے آرٹکل وہ دینا ہے یہاں پہ اس پارٹی کو جو کہ آپ کی وینڈر پارٹی ہے جو آپ کی سپلائر پارٹی ہے آپ اس کو دیتے ہیں کہ یہ گیس پوسٹ یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو اگر وہ گیس پوسٹ لگا دیتا ہے وہاں پہ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے وہ کام پورا کر لیا یہ کام کلائنٹ کیلئے ہوگا اور اس کی ضرورت پہ ہم باتوں بھی کریں گے کیوں کلائنٹ آپ سے بائے کرے گا یہ ساری چیزیں کریں گے آج اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے چلیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا حوالہ دوں کہ جو گیس پوسٹی ہیں ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان کا جو جو بائرز ہیں آپ کے میں آپ کو تھوڑی سی پہلے مثال دکھاتا ہوں کہ گیس پوسٹ ہوتی کیا ہے یہ میری ویب سائٹ ہے جہاں پہ میں گیس پوسٹیں سیل بھی کر رہا ہوں میری ویب سائٹ سے مراد میری ویب سائٹ تھی اس سے مراد ہی نہیں ہے کہ آپ اس ویب سائٹ کو آپ اس طرح کی ویب سائٹ بنا کے ہی سیل کریں گے آپ اگر چاہیں تو میری ویب سائٹ یا کسی اور کی ویب سائٹ سے بات چی کرتے ہیں کہ بھائی مجھے کتنے میں لگانے دوگے ایک گیس بلاغ تو ان سے بات کرنے کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں میں خود یہ کام کرتا ہوں کہ دوسری ویب سائٹ سے بھی بات چی کرتا ہوں اور میری ذاتی ویب سائٹ بھی ہیں یہ ذاتی ویب سائٹ پہ مجھے جب لگانا پڑتا ہے تو مجھے ظاہری بات اس کی کسٹ نہیں پڑتی جب میں نے کسی اور بندے سے گر بائی کرنی گیس پوسٹ تو مجھے اس کی کسٹ پڑتی ہے تو میں اپنا مارجن اس میں رکھ کے پھر آگے سائل کروں گا اس کو تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گیس پوسٹ چیز کیا ہے یہ ہمارا ایک بلاغ ہے یہ میرا ذاتی بلاغ ہے تو اس بلاغ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں میں نے یہاں پہ کلاسٹ لگایا تھا اس پہ یہ بلاغ یہ تھی گیس بلاغ گیس بلاغ کی صرف مثال چاہ کی جگہ کہ ایک آرٹکل ہوتا ہے جو کہ ناملی جیسے باقی آرٹکل لگاتے ہیں ہم سائٹ پہ ویسے ہی ایک آرٹکل ہوگا اس میں موسٹلی اس طرح کا لنک ہوگا آپ کی کلائنٹ کی سائٹ کو جائے گا یہ لنک لگا ہوئے اس طرح وائٹ باڈی ورکس تو ممکن ہے کچھ اور ورڈ ہو اس پہ لنک ہو اس کی ویب سائٹ کا آپ نیچے دیکھیں گے یہاں پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وائٹ باڈی ورکس ورکس کے نام سے ڈومین بھی تھا ان کا جن کی ویب سائٹ کو لنک کیا گیا ہے تو ناملی ہوتا ہے کہ کلائنٹس جاتے ہیں کہ کوئی آرٹکل کسی اور سائٹ پہ پلوش ہو جو کہ ویب سائٹ چلتی ہو جس پہ ٹریفک ہو اور ایسی ویب سائٹ کے اوپر پبلش کرنے کے بعد پبلش کرنے کے دورا میں وہاں پہ آپ کا لنک بھی لگا دی جائے تاکہ اگر وہاں پہ ٹریفک آتی ہے اس کو پڑھتی ہے تو وہاں سے آپ کے پاس بھی آ جائے گی میری اس ایسی ویب سائٹ پہ یہ گیس بلاغ لگی تھی مجھ سے کس نے نہیں بھائی کی تھی تو یہاں پہ دیکھئے کہ یہ لنک ہے اس کا اگر کوئی بندہ میری ایسی ویب سائٹ بھی پہنچتا ہے اور اس آرٹکل کو پڑھتا ہے تو پہلا فائدہ تو یہ کہ این ممکن ہے وہ یہاں پہ کلک کرے اور گیس بلاغ جو لگی تھی اس کا جو لنک تھا جن کی لگی تھی گیس بلاغ جس کلائنٹ کے لیے اس کو کلک کر کے ان کو چیک کرے کہ ہے کیا یہ میں نے کلک کیا اس پہ کہ جو ویب سائٹ تھی ان کی اس پہ تھا کیا تو اگر میرا کچھ ذہن بھنے گا تو شاید بھائی کر لو اس میں کچھ ہے ایسے یعنی ناملی جو ایک وزیڈر ہے وہ ایسے کرتا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ گیس بلاغ ان کو چاہیے کیوں گیس بلاغ ان کو اس لیے چاہیے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھئے کہ یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں بیسٹ سمارٹ واچیز تو یہاں پہ دیکھئے گا کہ یہ تھوزن ٹین تھوزن لیک ٹین لیک کروڑ ٹین کروڑ چھبیس کروڑ ساٹھ لاک ریزلٹس ہیں ٹوٹل چھبیس کروڑ ساٹھ لاک جب میں نے سرچ کیا بیسٹ سمارٹ واچیز تو یہاں پہ اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ جو پہلے پیج پہ ویب سائٹس آ رہی ہیں اس میں یہ دیکھئے ٹین ویب سائٹس ہوں گی پہلے پیج پہ تو باقی جو چھبیس کروڑ میں سے جو باقی ویب سائٹس ہیں ان کو تو کچھ دیکھتا بھی نہیں نائنٹی نائن پرسنٹ ٹریفک جو گوگل سے آتی ہے جب لوگ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو پہلے پیج پہ ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون اسی ویب سائٹ نظر آ رہی ہے اسی پہ کلک کرتے ہیں اور اسی کو کلک کر کے آگے جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں ان پہلی ٹاپ ٹین ویب سائٹس میں آنا چاہوں میری ویب سائٹ جو میں اس کیورڈ کے اوپر یہ جو کیورڈ ہے بیسٹ سمارٹ وچیز میں چاہوں کہ مجھے اس کیورڈ کے اوپر اپنی ویب سائٹ شو کروانی ہے ٹاپ ٹین میں تو اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی کس طرح کی مجھے وورٹس لینے پڑے گے وورٹس کے چیز ہے بیک لنکس آپ کے ویب سائٹ کے دوسری اچھی ویب سائٹس پر لنک ہو اگر آپ اس طرح کی لنکس زیادہ بیلڈ کرتے ہیں ان سے زیادہ جو یہ ٹاپ ٹین پر نظر آ رہی ہیں اور آپ کے لنکس زیادہ ہائی کوالٹی ہوتے ہیں تو آپ کے این ممکن ہے یہاں پر برین کر لیں گوگل کا سچ چنجن جو ہے موسٹی ایسے ہی کام کرتا ہے اس میں یہ اکیلا پیرامیٹر نہیں لیکن یہ کافی سٹرونگ پیرامیٹر ہے بیک لنکس جن کو وورٹس بھی کہہ ستے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ایسے دیکھئے اگر فرض کیا آپ ایک عام آدمی ہیں لیکن آپ کا تعلق علاقہ کسی ایم بی اے سے ہو کسی کلیکٹر سے ہو کسی نیوز رپورٹر سے ہو اب آپ لوگ جب محلے میں آپ کو کوئی بندہ ملنے آئے گا کوئی دوست آپ کا ہوگا ان میں سے تو لوگ آپ کی بھی اتھارٹی سمجھنا شروع کر دیں گے نیچرل ہے کہ آپ کے جب فرنڈز جب سٹرونگ ہوں گے تو لوگ آپ میں تعلق سوچتے ہیں کہ آپ بھی سٹرونگ ہو گوگل بالکل ایسے ہی کام کرتی ہے اگر آپ کی ویب سائٹ کے لنکس دوسری بڑی ویب سائٹ پہ ہیں اور زیادہ لنکس ہیں گوگل اس طرح سے آپ کو ایک خاص ویڈ دیتی ہے کہ آپ ایک سٹرونگ سائٹ ہیں آپ کی ویب سائٹ کی سٹرونگ سائٹ ہے اور آپ کی جو ویب سائٹ پہ جو کنٹینٹ ہے زیادہ ریلیونٹ ہے اور وہ یہاں پہ شوک رہ سکتی ہے ٹاپ ٹین میں اب پہلی بات یہ کہ لازمی نہیں کہ ہم اس میں بیسٹ سمارٹ واشیز میں کر سکیں اگر ہم گیس پوسٹر لگاتے ہیں کلائنٹ کے لیے اور کلائنٹ چاہتا تھا کہ اس کی ویب سائٹ بیسٹ سمارٹ واشیز والی رینک کرے بہتر انداز سے تو ممکن ہے کہ بیسٹ سمارٹ واشیز واش فرم فٹنس پہ رینک کر جائے جتنے زیادہ کم ورڈز ہوتے ہیں ناملی ایکس ہو لیا ہے کہ کم ورڈز والی کی ورڈز جیسے کہ بیسٹ سمارٹ واشیز ان میں کمپیٹشن انتہائی ٹف ہوگا آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو ایرزرڈیس کا کم نظر آ رہا ہے وہاں پہ چھبیس کروڑ تھے یہاں پہ چودہ کروڑ اور تیس لاکھ ہیں تو اس میں دیکھیں چھیک روڑ سنتیس لاکھ اس میں کمپیٹشن آ چکا ہے اس میں مزید کم ویب سائٹس ہیں تو جو جو آپ کسی کی ورڈز کو لنسی کرتے ہیں اس میں مزید کچھ موڈیفائرز ایڈ کرتے ہیں جیسے ٹونٹی ٹونٹی اس میں اور کچھ اور تو اتنا کمپیٹشن ڈاؤن ہو جاتا ہے اس میں اب دیکھیں گا کہ اگر آپ نے ایک کلائنٹ کی ویب سائٹ پکڑی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ویب سائٹ کو تھوڑا سا رینک کرتا ہوں اگر آپ کیسی آتی ہے تو کیا کریں گے آپ اس کے لئے گیسٹ بلاغز لگائیں گے اس کے لنکس بیلڈ کرنے کے اور بھی جو پہ گیسٹ بلاغنگ ایک قسم ہے لنک بیلڈ کرنے کی اس میں دو طرح کی فائدہ ہیں پہلا فائدہ میری اس ویب سائٹ پہ کافی ٹریفک آتی ہے اور یہاں پہ جب لوگ یہاں پہ جائیں گے اس ہوم پیج کے اوپر لینڈ کریں گے تو یہاں پہ وہ میرے بلاغ پیج چیک کریں گے بلاغز پہ لیٹسٹ جو میرے بلاغز ہیں کون کون سی ہیں تو ممکنہ طور پر یہاں کلک کریں گے جو لیٹسٹ ہے جو گائی ٹو ویلڈنگ ویہکلز تو یہاں پہ آیا وہ بندہ جو ویسٹرز تھا میری ویب سائٹ کا اس نے یہاں پہ آکے اس کو دیکھا اور یہاں پہ کلک کیا تو ان کی سائٹ پہ بھی جا سکتا ہے لہٰذا ان کی ویب سائٹ کو ویسٹرز ملیں گے اس طرح سے گیس بلاغ لکھنے سے پہلا فائدہ ان کا یہ تھا یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ گیس بلاغ لکھواتے ہیں اور لگواتے بھی ہیں ڈیفرن ویب سائٹ پہ اور کافی ساری ویب سائٹ پہ لگواتے ہیں دوسری بات ان کی یہ تھی کہ میری ویب سائٹ چونکہ سٹرونگ تھی اس لیے اس کو ٹریفک ملے لی ہے گوگل میں رینک کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو وہاں سے ڈیفرن کی ویڈز کے طرح کلکس ملتی ہیں یہاں پہ پہنچتے ہیں اب یہاں پہ لوگ اگر آتے ہیں تو ویب سائٹ سٹرونگ ہے اگر سٹرونگ ہے تو اس کا یہ لنک لگا جو ہے یہ لنک اس کا ایک ووٹ ہے یہ ووٹ جا رہا ہے ان کی اس ویب سائٹ کو یہ ویب سائٹ whitebodyworks.com یہاں پہ جا رہا ہے اس کو لنک اور یہ سمجھ لی دیئے ایک سٹرونگ ووٹ اس کو مل گیا لوگ گیس پوسٹیں اس لیے لیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لنکس لگا سکیں اور اس میں ریلیویسی پیدا کر سکیں اس میں ریلیویسی ناملی ہوتا ہے اگر whitebodyworks ہے تو یہ آرٹل بھی welding سے related ہی ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر کہیں بھی اس کو لنک کروں گوگل اس content سے title سے اور باقی content سے سمجھتی ہے کہ یہ ویب سائٹ جو آگے لنک کی گئی ہے اس سے related تھی تو آپ نے ہمیشہ یہ کرنا ہے کہ related content اور related کوشش کریں زیادہ جلدی گوگل اس کی سائٹ کو رینک کرے گی یہ وجہ تھی کہ لوگ buy کرتے ہیں guest posting اب guest posting جو کتنی buy ہوتی ہیں میں آپ کو تھوڑی سی اس کی example بھی دکھا دوں ہم چلتے ہیں Fiverr کے اوپر Fiverr کے اوپر جا کے دیکھیں گیا کہ guest posternوں کی سیروس ہے اچھی خاصی جو سیروس لوگ کی sell ہو رہی ہے مجھے بھی انفیکٹ یہ میری بھی سیروس sell ہوتی ہے تو میں اگر دکھاؤں بڑے limited قسم کی میں orders لے رہا ہوں اس پہ تو یہ 27 orders ہیں مجھے بھی Fiverr سے یہاں پہ کام آتا ہے guest blogging والا تو یہ last minute لگایا تھا ایک میرا order pending ہے client نے فی الحال اس کی detail نہیں sent کیے بھی تک تو یہ orders یہاں پہ آتے ہیں مجھے اب صورتحل یہ تھی کہ یہ guest blogging یہاں پہ کتنی sell ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں میں first case search کرتا ہوں guest blog یا guest post guest post یہ guest post میں نے اس کو ایسے کیا تو یہاں پہ دیکھیں اس کی بھی sell ہو چکی ہیں اس کی بھی sell ہو چکی ہیں یہ بھی sell کر رہے ہیں یہ بھی 99 sell کر رہے ہیں اور یہ ان کی چند گگز سے ہیں باقی ان کے اور بھی گگز ہوں گی تو یہ اچھے خاصے پیسے یہ لوگ بنا چکے ہوں گے گگز سے ان کے چند ریویوز پہ مت جائیے گا ان کے پیچھے بعض کو orders 10 times زیادہ ہوتے ہیں فارجم پلی 83 اس میں ریویوز نظر آ رہے ہیں تو شاید 830 اس میں پیچھے orders ہوں گے 830 sorry yes 830 اگر یہ اتنے orders ہیں تو 10$ میں sell کرتا ہے تو that means کہ وہ 8300$ کا کام تو یہ بندہ کر چکا ہوگا اور یہ اس کی ایک گگ ہوگی ہم جو کام کرنے والے اس میں تو multiple channels ہوں گے آپ کے جہاں سے آپ کو clients ملنے کی کافی امید ہوگی آپ کو clients ملیں گے وہاں پہ کام کریں گے تاکہ معقول سی income آپ کو آ سکیں تو بتانا یہ مقصود تھا کہ guest postیں بہت ہی ساری لوگ sell کرتے ہیں بہت ہی ساری لوگ buy کرتے ہیں اب اس میں یہ دیکھیں گا کافی ساری pages ہیں یہ 20 page شو کراتی ہے Fiverr اس کے اوپر شو نہیں کرواتی اس کے اندر اندر جو لوگ آئیں گے جن کی گرز آئیں گے وہی نظر آتی ہیں باقی پیچھے رہتی ہیں اب میں نے اس میں پیا guest blog post تو تھوڑا سا result ڈیفرنٹس میں آ جائے گا یہ result اس کا آگیا change ہو گیا یہ جہاں پہ بے شمار sellers ہیں بے شمار sellers یہاں پہ guest postیں لگاتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں کہ میں guest postیں بھی بلک میں buy کرتا ہوں کافی ساری لوگوں سے میں buy کرتا ہوں تو میرے پاس یہ guest postیں چل دئی ہیں اس کی یوٹیوب والی اسی ورلس ویب سائٹ جو میں نے last time لگائی ہوں گی تو یہ میں نے کچھ لگائی تھی اسے لنے سویرا یہ بھی لگائی تھی اس کی hi ڈی اے کچھ لگتے تو میرے different orders ہیں جو میں as a client بھی کام کرتا ہوں as a provider بھی کام کرتا ہوں اور میں sell کرتا ہوں guest postیں فائیور کے اوپر لیکن تھوڑا کام کرتا ہوں میرے direct clients کافی ہیں جن سے کام میں کرتا ہوں تو guest postوں کے اپنی بات ایک سیکھ لی کہ وہ ٹھیک ہیں اب ایک بات دیکھیں گا کہ guest postیں کیسے possible ہیں آپ کی لگانا اور کیسے possible اس کو sell کرنا اگر فرض کیے ایسی ویب سائٹس آپ ڈھونڈ لیں جو ویب سائٹس جن پہ guest postیں لگا سکتے ہیں clients کو آپ offer کر سکتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو guest post لگا کے دوں گا اگر آپ کو ایسی ویب سائٹس ملکنی جو free میں کرتی ہیں یا آپ سے پیسے لیتی ہیں مثال کے طور پر اس میں مانگیا آپ سے 20 ڈالر تو 20 ڈالر کے بعد آپ اس کی ویب سائٹ کی quality چیک کریں گے اس کے کچھ matrix ہیں چیک کریں گے اگلے لیکسز کے اندر ہم کریں گے بات کہ matrix آپ نے کیسے چیک کرنے جن کی وجہ سے ہم چیک کریں گے اس کی authority کتنی ہے اس کو کتنی prices لگانی چاہیے ہم اس کو کیا offer کریں جو بھی vendor ہے تو ہم نے ایسا کیا کہ ایک طرف ہم نے بڑی ویب سائٹس جو جو popular تھی ان کی authority بہتر تھی ایسا کی ویب سائٹس کو ہم نے search کیا ان کی list بلڈ کی list بلڈ کر کے ان کے سارے ایسیو میٹرکس چیک کیے ان کے ویڈ کتنا ہے ان کی authority کتنی ہے پھر ہم نے دوسری طرف ہم نے clients سنننے کے لیے ایک campaign difference لائیں clients ہمیں ملیں گے یہاں پہ فائیور کے اوپر facebook groups کے اندر یا ہمیں ستہہ کر کے آپ guest post لگا ستے ہیں اپنی clients کے لیے تو یہ تھا آج کا جو lecture اس کے بعد ہم اگلے lecture میں جائیں گے کہ کیسے ہم نے search کرنا جو ایسی websites ہیں جن کو ہم email کر ستے ہیں کہ بھائی مجھے guest post لگانے دو تو اگلے lecture پہ جانے سے پہلے ایسا ہے کہ جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا یہ دوست سبسکرائب کر لیجئے چینل کو کیونکہ یہ lecture step by step ہیں اور اس میں آپ کو جو بھی کام کرنا ہوگا انشاءاللہ zero سے end تک چلے گا اس میں تاکہ آپ لوگ مکمل طور پر سیکھ سکیں اور اس پہ کام کر سکیں تو اس умیت کے ساتھ کہ آپ کو اس lecture سے کافی help ملی ہوگی آج کے لئے اجازت دیں جگہ اللہ حافظ